تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہمیں مزید نوادش اور بھلائی حاصل ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے وہ کائنات میں اکیلے منع کرنے اور حکم دینے کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کی بندے اور رسول ہیں جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے عظیم احسان والے ہیں اے اللہ درود نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر جو اللہ کی طرف سب سے سیدھی راہ اور درست راہ پر چننے والے ہیں اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کریں اس کی بخشش اور خوشنودی اس کی بخشش اور خوشنودی کی طرف جلدی چلیں اس پر بھروسہ کریں اس کی طرف ایک سوئی برتیں اور اس سے اچھا گمار رکھیں اور جو شک اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا مسلمانوں مشکل کو آسان کرنا سخت کو ہموار کرنا اور معاملات کو آسان بنانا ایسی امید ہے جس کے لئے دل مشتاق ہوتے ہیں جس میں غایت تک پہنچنے اور اس کی وافر ترین مقدار سے بہرہ مند ہونے اور کامل ترین حصے کو حاصل کرنے کے آرزو مند ہوتے ہیں جس سے ایسی خوشگوار زندگی کو امید کرتے ہیں جس کی مدد سے معاملات کی باگڑوڑ اپنے ہاتھ میں لے سکیں بھلائیوں کی طرف متوجہ اور غامزن ہو سکیں ایسی برائیوں سے نجات پا سکیں جن کے برے انجام سے وہ ڈرتے ہیں اس لئے کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کو اپنے بعد معاملات میں تنگی لاہق ہوتی ہے تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے اوپر عادی مسئیبت ٹوٹ پڑی ہے ان کے سامنے دروازے اور راستے بند کر دیے گئے ہیں چنانچہ انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو جاتی ہے ان کا حسنِ ذن سوئے ذن میں بدل جاتا ہے اور ان کے درست ثابت اور مستحکم حالات اضطراب کا شکار ہونے لگتے ہیں بساوقات معاملہ ناجائز اور نامناسب قول عمل تک جا پہنچتا ہے اللہ کے بندوں تاہم پرحزگار تاہم پرحزگار لوگ جو کہ لوگوں میں سب سے سعادت مند اور عقل مند ہے اس مقام پر ان کا معاملہ دیگر اور رویہ جدہ گانا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے وعدے نشانیاں اور ہدایت آئی ہوئی ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سلسلے میں سیدھی راہ کی رہنمائی کی ہے انہیں یاد ہے کہ ان کے رب نے ان سے ایسا سچا وعدہ کیا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں اور انہیں بشارت دی ہے کہ سختی کے بعد آسانی تنگی کے بعد کو شادگی اور کرب کے بعد فراخی آنے والی ہے اللہ تعالی نے فرمایا پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے نیز اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ مربوط ہے کہ ایسے اسباب اپنائے جائیں جن کے اصل و بنیاد اور جن میں سر فہرست وہ تقوی ہے کہ وہ تقوی ہے جو راہروں کا سب سے بہتر توشہ اپنے رب کی طرف چننے والوں کا سب سے افضل ساز و سامان اور پہلوں اور پشلوں کے لئے اللہ تعالی کی وسیعت ہے اللہ کا فرمان ہے رواقی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلی کتاب دیے گئی تھی اور تم کو بھی یہ حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تقوی صاحب تقوی کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے اور اللہ کے حرام کردہ کاموں کے درمیان ایک آڑ بنا لیں جو اسے روکی ایسی اڈھال اختیار کرے جو اسے بچائیں ایک آگاہ کرنے والا مقرر کرے جو اسے آگاہ کرتا رہیں اور اپنے دل میں ایک ناصح بنا لیں جو اسے نصیحت کرتا اور متنبہ کرتا رہے چنانچہ کوئی عجب نہیں کہ تقوی ان ظاہر ترین چیزوں میں سے ہو جائے جن سے بندہ ایسا ذریعہ تلاش کر لے جس سے اس کے معاملات آسان ہو جائیں اور ہر اور رکاوٹ ہموار ہو جائے جو اس کے راستے میں درپیش ہو یا اس کی امیدوں کے حصول کی راہ میں حائل ہو اللہ کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا تقوی کے ساتھ بندے کے تمام راستوں میں احسان آتا ہے خواہ اس احسان کا تعلق نفس سے ہو کی وہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی توحید اور عبادت میں اس کے حقوق ادا کرتا ہے بہنی طور کے عبادت کی تمام اخصام کو صرف اللہ تعالی کے لئے انجام دیتا ہے جیسے محبت، ڈر، امین، توکل، خشو خدوم، توادو، نماز، قربانی، زکاة، روزہ، ذکر اور صدقہ کیونکہ یہی لا الہ الا اللہ کی شہادت کا تقادہ ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور یہ آیت میں مذکور حسنہ کی تصدیق کی حقیقت ہے اللہ کا فرمان ہے جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرہ اپنے رب سے اور حسنہ یعنی نیک بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے جن چیزوں سے اس کا مطلب کھلتا اور واضح ہوتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ آدمی جان لے کی اللہ تعالی صفات کمال سے متصف ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بقول اپنے بندے کو ان صفات کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے وہ مہربان ہے مہربان اسے محبت کرتا ہے وہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے اپنے پردہ پوشی کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں میں سے اس شخص سے محبت کرتا ہے جو بندوں کو معاف کری وہ بخشنے والا ہے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندوں کو بخشی وہ لطف کرنے والا ہے اپنے لطف کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بدخو اور سنگ دل کو ناپسند کرتا ہے وہ نرمی برتنے والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے بردبار ہے بردباری کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والا ہے احسان اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے عادل کرنے والا ہے عادل کو پسند کرتا ہے عدر قبول کرنے والا ہے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کا عدر قبول کریں یوں وہ بندے کو جوجود اور عدم کے لحاظ سے ان صفات کے اعتباس بدلہ دیتا ہے سو جو درگزر کرے اللہ اس سے درگزر کرے گا جو معاف کرے اللہ اس سے معاف کرے گا جو اس کے بندوں پر نرمی کرے وہ اس پر نرمی کرے گا جو اس کی مخلوقات پر رحم کرے وہ اس پر رحم کرے گا اور جو اس پر احسان کرے اور جو ان پر احسان کرے اللہ اس پر احسان کرے گا اللہ کے بندوں اس احسان میں سے تنگ دست پر آسانی کرنا ہے یا تو کشادگی کے آنے تک اسے محلت دے کر یا اس سے قرد بخش کر چنانچ جیسا کی حدیث میں آیا ہے جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے گریہ وزاری کریں اور اس سے وہ دعائیں کریں جو دعائیں اس کے چنیدہ بندے کرتے تھے جیسے موسیٰ علیہ وعلى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیں اور میری زبان کی گریہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ معاملات کے مشکل ہونے کے وقت کرتے تھیں اے اللہ آسان وہی ہے جو تُو نے آسان کیا اور تُو ہی مشکل کو اگر چاہے آسان کرتا ہے اس میں دعا کے آداب اور سنتوں کی پابندی کریں جیسے اللہ کے لئے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت و افتابداری اللہ کی حمد و سنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے آغاز ہو قبلہ رکھ ہو دعا میں اسرار ہو اس میں جلد بازی نہ کرے کہیں میں نے دعا کی لیکن میرے لئے قبول نہیں ہوئی ساتھی صرف اللہ سے سوال ہو کسے اور سے نہیں گناہ کا اعتراف اور نعمت کا اقرار ہو اس کے اچھے نام ہو اور بلند صفات یا اپنے پچھلے نیک عمل یا کسی زندہ موجود نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لیا جائے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے اگر ممکن ہو تو وضو کیا جائے پاک حلال کھا کر اور حرام نا پاک سے پرہز کر کے کھوراک کو پاک رکھا جائے دعا میں حل سے تجاوز کرنے سے گریز کیا جائے نہ کسی گناہ اور رشتہ توڑنے کی دعا کرے نہ خود کے لیے نہ گھر والوں کے لیے اور نہ مال اور اولاد کے لیے بددعا کرے عادت اور ضرورت سے زیادہ آواز بلند نہ کی جائے اس وقت قبولیت کی امید کی جاتی ہے ربانی رحمت کے نزول کی فریاد کی جاتی ہے آسانی کا انتظار ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و رحمت سے خوش ہوا جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس عنام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں آدمت والجلال والے اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرہ طلب کرتا ہوں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے بے شک ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے فرمان پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے کہ سلسلے میں بعد اہل علم نے کہا اس میں ایک بڑا اشارہ ہے کہ جب جب تنگی اور پریشانی پائی جائے گی آسانی اس کی ساتھی اور مساحب ہوگی یہاں تک کہ تنگی اگر گوہ کے سوراک میں بھی داخل ہو جائے تو آسانی اس میں داخل ہو کر اسے نکال باہر کرے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا اس آیت میں موجود عسر کو استغرار وہ عموم پر دلالت کرنے والے علف العام کے دریعے معارفہ بنانا اس بات پر دلال ہے کہ ہر تنگی و مشکل خواہ و پریشانی میں جس حد تک بھی پہنچ جائے اس کے آخر میں آسانی اس کا لازمہ ضرور ہوگی یہ اس بندے کے لئے جسے تنگی لاہق ہوئی ہے جسے تکلیف پہنچی ہے بلا نے جسے گھیر لیا اور جس پر مصیبت شدید ہو گئی ہے عدیم بشارت ہے کہ مدد قریب ہے مصیبت دور ہونے والی ہے شدت ختم ہونے والی ہے گم کافور ہونے والا ہے بلا اٹھنے والی ہے اور مشکل اور تنگی سے عافیت حاصل ہونے والی ہے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے حسن ذر رکھو اور اس کے حق اور سچے وعدی پر یقین رکھو جو نہ ٹوٹنے والا اور بدننے والا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کائنات میں سب سے بہتر ہستی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر آل محمد پر جیسے کہ تُو نے درود نازل فرمایا جہانوم ابراہیم اور آل ابراہیم پر بیش بلا شبہ تُو قابل تعریف اور صاحب عدمت ہے اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے کہ تُو نے برکت نازل فرمای ابراہیم آل ابراہیم پر بلا شک تُو قابل تعریف اور صاحب عدمت ہے موسیقی